اسلام علیکم سبسکرائبرز امید کرتا ہوں کہ سارے خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج چیپٹر نمبر فائیو کی جو ہے وہ شورٹ کوئسٹنز کی ویڈیو آپ کے سامنے میں لارہا ہوں جس میں جو ہے ہمارا پہلا شورٹ کوئسٹن ہے یہ بہت امپورٹن شورٹ کوئسٹن ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے سکسٹی ایٹ پیج کے اوپر بلکل موجود ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں پورا آپ کو بتانا ہے ان کے آگے نام بھی بتانا ہے یہ پھر جو ہے وہ پورا اس کا جواب پورا ہوگا ایسا نہیں کرنا صرف آپ نے کہ جینس اور سپیشی کا نام بتا دیں زی میز تو اس کانز پورا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا پورا آپ کو بتانا پڑے گا یہ تو سیکنڈ کوئسٹن ہمارا تو اس کا جواب بھی سکسٹی ایٹ پیج پر موجود ہے نومن کلیچر والے پیرا گراف میں اور آگے بلیک برڈ کی جو ہے وہ آپ بتا دیں گے بلیک برڈ means a crow as well as a raven یہ اس کا سیمپل سا جواب ہے تو اس کا جواب 69 پیج پر موجود ہے لینیس نے جو ہے وہ ہر سپیشی کو جو ہے وہ سائنٹیفک نیم دیا تھا دو ورڈز کے ذریعے سے پہلا جو ہے وہ ریفر کرتا ہے جینس کو جس کا جو ہے وہ پہلا ورڈ capital لکھا جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ ریفر کرتا ہے سپیشی کو اور دوسرا ورڈ جو ہے وہ small لکھا جاتا ہے تو 69 پیج پر تقریباً اس کا جواب ہے فرسٹ فائیو لائنز اس کے جواب میں آئیں گے آپ نے نیچے اگزیمپل بھی بتانی ہے homo sapiens کی دے سکتے ہیں alien kepa کی دے سکتے ہیں یہاں عمل تاسکیسیا فسچولا کی دے سکتے ہیں یہ نیکس پریسن ہے write brief about virus and give example تو وائرس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ brief بتانا ہے تو 72 پیج پر اس کا آنس موجود ہے جی پہلے آپ نے جو ہے وہ introduction کے اندر بتانا ہے جی کہ لویس پاسچر اور روبرٹ کوچ نے جو ہے وہ اس کو discover کیا اور اس کا جو نام ہے وہ وائرس جو ہے وہ refer کیا اور اس کی جو ہے وہ definition نیچے جو ہے وہ second paragraph کے اندر موجود ہے a non-cellular infectious entities which contain either RNA اور DNA normally encased in proteinaceous coat and reproduce only in living cells definition بتانی ہے then آپ نے جو ہے اس کی example بتا دنی ہے کہ کسی بھی آپ نے وائرس کا نام لے لینا like polio virus smallpox virus اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کا کام کرنے کا جو ہے procedure بتا دیں آپ نے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اگر آپ بتانا چاہے دوں کہ viruses utilize the biosynthetic machinery of the host for its own synthesis and then transfer themselves efficiently to other cells یہ اس کا جو ہے وہ کام کرنے کا method ہے working method آپ اس کی adding دے سکتے ہیں next question میں جی properties of viruses پوچھی گئی یا characteristics properties ایک ہی چیز ہے تو 673 page پر اس کی جو ہے وہ characteristics موجود ہیں کیا ہیں جی اس کی characteristics پہلی characteristics اس کی تو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ only reproduce in living cells اس کے بعد it composed of either dna اور rna it contains protein coat اور viruses lack metabolic machinery for the synthesis of their own nucleic acid and protein کہ یہ جو ہے وہ اس کے پاس اپنی metabolic machinery نہیں ہوتی اپنا nucleic acid and protein جو ہے وہ بنانے کے لیے اور اس کا جو size ہے وہ size ratio اس کی بتائی ہوئی ہے کہ وہ کتنی ہو سکتی ہے 250 nanometer سے جو ہے وہ اس کی start ہوتی ہے اور یہ bacteria سے تقریباً 10 سے 1000 گناہ تک چھوٹا ہو سکتا ہے اور اس کو ہم جو صرف electron microscope کے تھروں ہی دیکھ سکتے ہیں اور viruses کو kill کرنے کے لیے جو ہے وہ vaccine کا use کرتے ہیں نہ کہ جو ہے وہ antibiotics کا use کرتے ہیں بس یہ اس کی جو ہے وہ properties ہو سکتے ہیں next question کے اندر پوچھا کہا جی what were the findings of what and dhrale تو انہوں نے جو ہے وہ کیا discover کیا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے bacteria phage کو discover کیا تھا انہوں نے ہی بتایا تھا کہ viruses جو ہے وہ infect کرتے ہیں bacteria کو basically انہوں نے یہ observe ایسے کیا تھا کہ کچھ bacterial colonies جو ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ sometimes undergo lysis میں چلے جاتی ہیں یعنی کہ disappear ہو جاتی ہیں اور dissolved ہو جاتی ہیں تو یہ پریشان ہو گئی ہے دیکھیں کہ ایسا کیسے ہو گئے کہ bacteria جو ہیں وہ خود بخود disappeared کیسے ہو گئے اور وہ lysis میں کیسے چلے گئے یعنی ان کے breakdown کیسے ہو گئی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے چیک کیا ان کو پتا چلا کہ کوئی ایسا جاندار ہے جو ان bacteria کو بھی کھا سکتا ہے ان کو dissolve کر لیتا ہے disappear کر دیتا ہے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایسے viruses کو bacteria phase کا نام دیا جو bacteria کو کھا جاتے تھے اور bacteria phase کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے bacteria eater اور یہ انہوں نے discover کیا تھا 1917 کے اندر یہ 72 page پہ blue جو پیرا گراف ہے اس کے اندر یہ سوال موجود ہے اور یہ بہت important short question ہے اس کو لازمی تیار کیجئے گا اکثر آ جاتا ہے board کے exams میں next question ہے difference between prions and virons تو اس کا جواب 73 page پہ yellow box کے اندر بڑے اچھے سے موجود ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ 1983 کے اندر prions کو discover کیا گیا تھا اور prions کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ prions کیا ہیں جی کہتا ہے جی prions ہیں infectious proteins ہیں اور ان کی جو nature ہے وہ controversial ہے یعنی کہ ان کے بارے میں بھی تک confirm نہیں ہو سکا کہ ان کی nature کیسی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے جی یہ protein کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے اندر جا وہ information کے لئے codes موجود ہیں اور اپنی replication یہ خود بخود کرتے ہیں ان codes کے through یعنی کہ simple words میں ہم genes کہہ سکتا ہے proper genes نہیں ہیں صرف codings ہیں تو اس لئے ان کو genes کا نام نہیں دیا گیا اور آگے prions کے بارے میں انہوں نے بتا دیا جی کہ یہ responsive کس چیز کے لئے mad cow infection کے لئے cow کے اندر اور انسانوں کے اندر جو ہیں وہ mysterious brain infection کے لئے بماغ کی بیماری ہے جس کے اندر جو ہے وہ انسان پاغل بھی ہو سکتا ہے اور اس کے جو ہے وہ brain کے اندر infection cause ہو جاتا ہے یہ تو تھی prions کی ساری کی ساری details وائرون کی بات کریں تو کہتا ہے the complete mature and infectious particle is known as وائرون وائرون جو ہے یہ nucleic acid کا بنا ہوتا ہے وہ DNA بھی ہو سکتا ہے اور RNA بھی ہو سکتا ہے جسے genome کہا جاتا ہے اور اس nucleic acid کا گد جو ہے protein کا ایک کوٹ ہوتا ہے جسے capsid کہا جاتا ہے اور وائرون بھی جو ہے definitely یہ بھی جو ہے وہ بیماریاں پھیلاتے ہیں انسانوں کے اندر بھی اور جانداروں کے اندر بھی یہ common ان کا difference آئی ہے جی سوال ہے جی what is obligate intracellular parasite تو obligate کا مطلب ہے dependent intracellular کا مطلب cell کے اندر parasite parasite جو ہے وہ یعنی جاندار ایسا جو نقصان مجھ جاتا ہے parasite کی ویسے definition یہ ہوتی ہے کہ ایسا جاندار جو host کے جسم میں رہتا ہے اور اسے نقصان بھی پہنچاتا ہے بدلے میں اور اسے خوراک بھی لیتا ہے تو یہ definitely وائرس کو کہا گیا کیونکہ وائرس جو ہے اس کے پاس اپنی metabolic machinery نہیں ہوتی اپنا جو ہے وہ nucleic acid protein کو بنانے کے لیے اس لیے یہ living organism کے اندر رہتا ہے وہیں سے food بھی لیتا ہے اس کو نقصان بھی موچاتا ہے اور اس کی metabolic machinery کو استعمال کرتے اپنا nucleic acid اور protein بناتا ہے اس لیے اسے obligate intra cellular parasite کا جاتا ہے اس کا جواب 73 پیج پہ موجود ہے characteristics of وائرس اس میں تقریبا پانچویں چھٹی لائن میں اس کا جواب موجود ہے وائرس لیک metabolic machinery سے لے کے last تک آپ لکھ سکتے اس کا جواب ان دونوں کے فنکشن بتانے ہی capsid سب سے پہلے کیا ہے the protein coat surrounded by a genome of virus یا وائرون is called capsid اور capsid کا کام ہے it gives definite shape to the وائرون اور capsid میر کی بات کہنا ہے capsid میر is made up of protein sub units یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ سب units جو ہیں capsid کے مل کے وہ کیا بنا دیتے ہیں capsid میر ایک بڑا سارا unit بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے کام دونوں کا same ہوگا کیونکہ دونوں جو ہے وہ definite شیپ دیتے ہیں وائرون کو اور آگے capsid میر کی اگزیمپل بتائی ہوئی ہے جی for example 162 capsid میر are present in the capsid of harpeze virus 162 جو وہ capsid یعنی چھوٹے چھوٹے سب units موجود ہیں کیا ایک بڑا capsid بنانے کے لئے harpeze کا اور 252 capsid میر موجود ہیں ایڈینو وائرس کا capsid بنالے کے لئے یعنی capsid ایک بڑا unit ہے اور چھوٹے چھوٹے units جو مل کے اس کو بناتے ہیں جیسا کہ امائنو ایسید ایک چھوٹا unit ہے یہ زیادہ سارے جب thousands of امائنو ایسید ملتے ہیں تو پروٹین بنتی ہے اس طرح یہ next question بہت زیادہ important ہے جس کے بارے میں آپ کی بک میں زیادہ بتایا بھی نہیں گیا لیکن اس میں difference بنتا تھا تو میں نے آپ کو بتانا اس کے بارے میں explain کرنا درہا غور سے سنجھے important short question difference between harpeze virus and adenovirus سب سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں فرق لکھنا جی کہ دونوں جو virus adenovirus اور harpeze virus dna virus یعنی ان کے اندر dna genome پہ جاتا ہے اس کے بعد adenovirus یہ non enveloped ہے اور harpeze virus enveloped virus ہے اس کے بعد ان کے capsomayers کی بات کریں تو harpeze کے اندر 162 capsomayers پہ جاتے ہیں اور adenovirus کے اندر 252 capsomayers پہ جاتے ہیں اس کے بعد آگے ان کی spreading کی بات کریں یعنی کہ یہ پھیلتے کیسے ہیں تو جو adenovirus ہے یہ پھیلتا ہے cuffs کا ذریعہ sneezing کا ذریعہ یعنی کہ ایک بندے کو چھینکے آرہی ہیں اور اس کو نزلہ زکام ہوئے تو اس کے droplet کے تھرہو یہ پھیلے گا اور یہ infection کون کون سے cause کرتا جی infection cause کرتا ہے respiratory tract infections like bronchitis sore throat نمونیاں وغیرہ اس کے علاوہ یہ UTIs کے infection cause کرتا ہے like urinary tract infections bladder infection cause کرتا ہے pollen afrektis کا infection cause کرتے گا ڈائریا وغیرہ کا اور harpeze virus کی بات کریں یہ sex کے ثرو پھیلتا ہے اور اس کے اگر cause کی بات کریں تو اس کا cause آپ کو میں بتا دیا آگے یہ سمجھ لیں کہ male اور female genitals کو effect کرے گا female کے penis کو effect کرے گا اور female کے vagina کو effect کرے گا جی what is prophage تو بہت important short question ہے کہتا ہے کہ باز طفح ہوتا ایسا ہے کہ virus اس کا DNA ہے وہ بجائے کہ اپنے host کی machinery کے اوپر قابو پائے وہ کیا کرتا ہے بڑے آرام سے اس کے اندر جانے کے بعد اپنے آپ کو جو وائرس کا DNA وہ incorporate کر لیتا ہے bacterial کے chromosome کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ مل جاتا یہ بلکل جسے بیکٹیریا کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا DNA ہے یا کہ virus کا DNA تو وہ خود بخود بائنری فشن کا ذریعہ اس کو بھی divide کرتا رہتا ہے اور اس طرح کی تعداد بڑھتی رہتی ہے تو یہ پورا process یہ کہ لاتا ہے لائسوجین جی next question what is induction تو induction جو ہے کہتا کہ virus کا DNA ہے یہ بعض دفعہ detached ہو جاتا یعنی بیکٹیریا کے کروموسوم سے اتر جاتا اور پھر سے اس کے اوپر attack کر دیتا اور اس کی بائیو سنتھیٹک مشین ری اس کے اوپر کابو پا لیتا ہے اور بیکٹیریا کے اندر انفیکشن کاوز کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں انڈکشن اور دوبارہ پرو فیج اور انڈکشن کو دونوں کو مکس اپنا کیجئے گ دونوں کو ذرا دھیان سے سوالوں کو سنی گ آپ کو سمجھ آ جائے گی بہت important short question difference between lytic and lysogenic cycle اس کے اندر آپ نے بتانا جی کہ lytic cycle کے اندر in 25 minutes 200 new bacteri phages are formed اور lysogenic cycle کے اندر in just 20 minutes two new bacteri phages are formed with the replication of bacterium اچھا اب ایسا کیوں ہوا lytic cycle کے اندر 200 bacteri phage بن رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ lytic cycle جو ہے جس کے اندر وائرس خود با خود بیکٹی ریا کے اوپر اٹیک کرتا ہے ٹھیک سارے bacteri phages بنتے ہیں اور lysogenic cycle جو ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ bacteria جو ہے وائرس جو ہے سوری وہ bacteria کے اندر ایک مہمان بن کے جاتا ہے اٹیک کرنے نہیں جاتا مہمان بن کے جاتا ہے اس کے ساتھ حرام سے رہتا ہے اور رہنے نہینے کے ساتھ پھر اس کی نیت کرتا ہے then اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ دونوں میں میجر فرق ہے اچھا اب ایک اور فرق آپ کو بتا دوں جی لیٹک سائیکل کے اندر ماسٹر سلیو ریلیشنشپ بنتا دونوں کا درمیان وائرس اور بیکٹیریا کا درمیان جبکہ لائسو جینک سائیکل کے اندر ہوسٹ اور گیسٹ ریلیشنشپ بنتا ہے ٹھیک ہوگئے یہ بڑا میجر فرق ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھئے گا دیفرنس بیٹوین نیکڈ وائرس اور انیویلپ وائرس نیکڈ وائرس وہ وائرس ہوتا ہے جس نے ہوسٹ کی سیل میمبرین کو کور نہیں کیا ہوتا یعنی کہ وائرس کی وائرس اور نیکڈ وائرس اس کی اگزمپل میں آپ کر سکتا بیکٹیریو فیج کی اگزمپل اور انیویلپ وائرس کے اندر آپ کر سکتے ہیں آپ اس کی اگزمپل کے اندر بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کافی سارے جو وائرس ہیں وہ انیویلپ جی write about the shapes of bacteria phages bacteria phages کی کتنی shapes ہیں ان کے بارے میں لکھئے گا تو اس کی دو shapes ہوتی ہیں جی پہلی shape ہوتی ہے cubicle cubicle کے اندر آپ لکھ سکتے they are regular solid or isohedrol having 20 faces اس کے 20 face ہو سکتے ہیں دوسری اس کی shape ہے helical symmetry یہ rod اور head اس کا poly hydrol ہوتا ہے اور tail اس کی rod shape ہوتی ہے جی next question what is lysozyme and write its function تو lysozyme جو ہے basically enzyme کا نام ہے جو کہ release ہوتا ہے وائرس کی tail سے ٹھیک ہے that enzyme which is released by the tail of virus is called lysozyme enzyme اگر اس کے function کی بات کریں تو its function is to dissolve portion of the bacterial cell wall where the virus enters into bacteria یعنی کہ یہ bacteria کی cell wall کو dissolve کرتا ہے جہاں سے اپنا DNA اندر 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 کرنا ہوتا اور بعد میں خود وہاں سے اندر ہو جاتا ہے اس کے اندر next question ہے how virus enters into bacteria جی virus کیسے اندر ہوتا ہے bacteria کے اندر تو اس کے basically دو سے تین step ہیں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ virus بیکٹیریا کی cell membrane کے اوپر آکے لگتا ہے اسے ہم کہتے ہیں attachment یہ receptor سائٹ پہ لگتا کہیں بھی نہیں آگے لگے گا cell wall کے اوپر receptor سائٹ ہوتے ہیں جہاں پہ یہ آگے لگے سپیشل اس کے بعد نیکس پہ پینٹریشن یہ 75 پیج پر موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ پھر یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی تیل کے اندر انزائم ریلیز کرتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا لائسو زائم جو اس کے پورشن کو بیکٹیریل سیل وال کے پورشن کو دیزول کرتا ہے اور پھر اس کے اندر پینٹریٹ کرتا ہے یعنی اپنی تیل پینٹریٹ اس کے اندر کرواتا ہے اور اس کے بعد نیکس ٹیپ پھر اس کے اندر ہوتا یہ اپنا دین اس کے اندر انٹر کرواتا ہے اور پھر آئیست سافس کی بائیو سینثیٹک مشینری یہ قبضہ کرتا ہے ریٹرو وائرس انڈ گیو اگزیمپل ریٹرو وائرس بسیکلی سنگل سٹرنڈ آر این وائرس ہیں جو کہ سفیریکل ان شیپ ہوتے ہیں اور ان کا جو ڈائیومیٹر ہوتا ہے ہنڈر ٹینومیٹر اور یہ جو ہے وہ ٹیومرز کاؤز کرتے ہیں فاؤلز کے اندر روڈنٹ کے اندر کیٹس ریٹرو وائرس ہے ٹھیک ہو گیا اور ریٹرو وائرس کو ان کو وائرس بھی کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا دوسرے نمبر پہ ریٹرو وائرس کا جو لفظی مطلب ہے ری کا مطلب ہے ریورس ٹرو کا مطلب ہے ٹرانس کریپشن یعنی کہ ریورس ٹرانس کریپشن وائرس جی ایڈز کی سیمٹمز بتائی گئی ہیں بڑی کلیر ہے 78 پیج کے اوپر اس کی سیمٹمز موجود ہیں سیویر نمونی ہوتا ریئر واسکولر کینسر کا مطلب کیا ہے بلیڈ کینسر بھی سکتا ہے واسکولر کا مطلب ہوتا ہے سیڈن ویٹ لوس ہوتا سوالن لیمف نوڈز اس کا مطلب کیا ہماری بوڈی کے اندر لیمف سسٹم پائے جاتا ہے جس کے نوڈز موجود ہوتے ہیں یہ بسکلی پھول جاتے ہیں یہ انفیکشن کی علامت ہوتی ہے جنرل لوس اف ایمیون سسٹم بندے کا ویک ہو جد ہے کیونکہ جو HIV وائرس ہے یہ اٹیک ہی اس کے اوپر کرتا تی لمفوسائٹ کے اوپر یہ اٹیک کرتا جس کی وائے سے ایمیون سسٹم وہ ویک ہو جاتا ہے اور ایڈز کو کہا ہی ایڈز اس لیے جاتا ہے ایکوائیڈ ایمیون ڈیفیشنسی ڈیزیز کہ اس کے اندر جو آپ کا ایمیون سسٹم اتنا زیادہ ویک ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر دوسری بیماریوں کا اٹیک آسان ہو جاتا ایکوائیڈ سنڈروم کا مطلب یہ ہے کہ دوسری بیماریوں کا اٹیک اس کے اوپر زیادہ آسان ہو جاتا پھر کیونکہ ایمیون سسٹم بہو زیادہ ویک ہو چکا ہوتا ہے یہ ایمیون یہ شورٹ کے والے اور لانگ کے والے ایسے بھی ہیپیٹیٹس کیا ہے اور اس کے ٹائپس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کتنی ہے تو ایٹی پیج کے اوپر موجودہ ہیپیٹیٹس بیسکلی انفلمیشن آف لیور ہے اور اس کے بارے میں صرف آپ نے اتنا بتانا آگے بھی بتانا ہے کہ یہ کیسے ہوتا وائرن انفیکشن کا ذریعہ ٹاکس ایجنٹ اور ڈرگ کا ذریعہ سے یہ کاؤ ہوتا ہے اس کے آگے سیمٹمز بھی بتائی گئی ہیں جوائن ہوتا ہے لیور انلارجمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر فیٹیگ ہوتی ہے بارڈی سمٹائمز فیور رہتا ہے اور یہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ لیور کینسر بھی بن جاتا ہے ٹائپس اس کی ہے پٹیٹوس اے بی سی ای بی ای 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 جی بی ای تو یہ ساری اس کے ٹائپس موجود ہیں جی نیکس سمال باکس کے بارے میں پوچھا گیا جی سمال باکس بیسکل سمال باکس اور انیس سو پچاس کے اندر یہ آیا تھا اور انیس سو اسی کے اندر ڈبلیو ایچو نے ایچو نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ بلکل ختم ہو گیا اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ریشے والی جو ہیں وہ پھنسیاں باڈی کا پر بنتی تھے جس کو کہا گیا بک کے اندر ریزڈ فلویڈ فیلڈ ویسکلز یہ باڈی کا پر بنتی تھی اور بعد میں پاسچر نے اس کو کہہ دیا جی پیٹڈ سکار یعنی کہ جہاں سے یہ ختم ہوتی دی وہاں پہ سکار بن جاتے تھے نشان بن جاتے تھے اور یہ پوری باڈی پہ پھیلتی تھی اور یہ وبا کی طرح پھیلہ ہے بڑی تیزی سے لیکن اب دنیا سے ختم ہو چکا یہ اور اس کی ویکسینیشن بھی موجود ہے جو کہ بچوں کو لگتی ہے چھوٹی عمر کے بچوں کو بلکل جو پیدائش کے بعد لگائی جاتی ہیں ویکسینیشن اس کے اندر اس کا بھی نام ہے موجود ہے یہ ایک سوال پیچھے رہ گیا تھا جو کہ پچھلے ٹاپکس ریلیٹڈ ہے لیکن بہت امپورٹن ہے what were the parameters of classification of لین مارگولیس اور کارلین شوارز تو کن بیسیس پہ یعنی کہ جو ہے وہ classification کی گئی تھی انہوں نے کن بیسیس پہ نیوٹریشن تیسری ہے سائٹولوجی یعنی کہ سیل کے بارے میں جو ہے چوتھی ہے جنیٹکس جنیٹکس کے بارے میں یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ organisms کو ان کے جو ہے وہ different groups کے اندر جو ہے وہ سمجھ لے کے تقسیم کیا classification اور last پہ ہے symbiotic origin یعنی کہ ان کی سمجھ لے کے organelles کے حوالے سے ہے organelles of symbiotic origin mitochondria chloroplast کے حوالے سے کسی کے اندر پائی جاتی ہے کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو اس طرح سے ان basis کے اندر جو ہے پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ classify کیا تھا